بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج بات کرتے ہیں رومانیہ ورک پرمٹ کے فروڈ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو میں نے پیسے دی ہیں اور ابھی تک مجھے ورک پرمٹ نہیں ملا بعض لوگوں کے پانچ مہینے ہو گئے بانچ کے چھ مہینے ہو گئے تو بعض کے ساتھ مہینے ہو گئے تو میں آپ سے ایک انفرمیشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ورک پرمٹ کتنے ٹائم میں نکلتا ہے اور کس طرح کے فروڈ آج کل ہو رہے ہیں تو ان سے آپ بچے رہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رومانیہ ورک پرمٹ زیادہ زیادہ اگر آپ پروسس ٹائم دیکھیں تو آپ پنچ سالیس دن سے دو مہینے تک آپ کا پروسس ہوگا اس میں آپ کا ورک پرمٹ نکلائے گا یہ ورکنگ ڈیز ہے تو اس لئے آپ ایک پرہ سے اگر پنچ سالیس سے سکسٹی ڈیز ہے تو آپ سیونٹی فائیو ڈیز تک تقریباً ڈائی مہینے تک آپ زیادہ میں رکھیں کہ دو سے ڈائی مہینے آپ کے لگ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بعض چھٹیاں ہوتی ہے تو اس میں آ جائے گی دوسری بات جب بھی آپ کا ورک پرمٹ سب میٹ ہوگا وہاں پہ تو آپ کو ایک پیپر دیتے ہیں مطلب جس طرح جو بھی چیز آپ پاکستان میں بھی کرتے ہیں یا انڈیا میں کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سب میشن کی پیپر دیتے ہیں جس طرح پاسپورٹ سب میٹ کریں ٹوکن دیتے ہیں اسی طرح فیزیکل سب میشن جب ہو جاتی ہے آپ کی ورک پرمٹ کیلئے آپ کی ڈاکومنٹ جمع ہوتے ہیں تو آپ کو وہ دیتے ہیں تو آپ کو وہ ایز ای پروف آپ کے پاس ہوگا جب بھی آپ ورک پرمٹ وہاں پہ آپ کا جو کمپنی ہے وہ واپس لے گی تو وہ پیپر دیں گی تو ورک پرمٹ آپ کو بنا کے دیں گی تو یہ فیزیکل سب میشن بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ جب آپ کرتے ہیں تو ورک پرمٹ کے ساتھ اور بھی پیپر ہوتے ہیں جس طرح آفر لیٹر ہوتا ہے مطلب ایک کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے اکموڈیشن لیٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ کمپنی کی ریجسٹریشن ہوتے ہیں جو پاکستان میں ہو رہے ہیں تو دو تین طرح کی فراڈ ہو رہے ہیں ایک تو لوگوں سے پیسے لے کے وہ آپ کو پانچ چی چی مہینے تک روکے رکھتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ورک پرمٹ ہم نے سب میٹ کیا اور آپ کو کوئی پروف نہیں دیتے جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو کوئی پروف نہیں دیتے تو خدا رہا ان سے اپنے پیسے واپس لو کیونکہ آپ کو وہ اگر انہوں نے سب میشن نہیں کی تو کس طرح ورک پرمٹ نے اکل آئے گا اگر سب میشن کی ہے تو ان کے پاس کوئی پروف ہونا چاہیے جب آپ اپونٹمنٹ لیتے ہیں تو وہ ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ورک پرمٹ ہماری غلطی نہیں ہے بہرحال وہ ان کی غلطی ہوتی ہے تو اس طرح کی فراڈ بھی ہو رہا ہے اس طرح اس کے علاوہ ایک اور فراڈ ہو رہا ہے جس میں فیک ورک پرمٹ دے رہے ہیں وہ آپ کو آپ سے پیسے لیں گے ایک فیک ورک پرمٹ آپ کو دے کر تو اس پہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے فراڈ ہے اس کے علاوہ ایک اور فراڈ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو وہ جو کمپنی سے ورک پرمٹ دیتے ہیں وہ کمپنی کوئی نہ ٹیکس پہ کرتی ہے ان کا صرف ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ورک پرمٹ ایشو کرنے کے لیے وہ بنی ہوتی ہے جو ہی وہ جب ایم بیسی والے معلومات کرتے ہیں تو وہ کمپنی کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہوتی رومانیا کو اور نہ ہی ان کو ورک پر ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے وہ ایسے لوگوں کے بھی ویزے ریجیکٹ کرتے ہیں تو خدارہ جب بھی آپ کسی ایجنٹ سے کوئی بھی ورک پرمٹ لیں تو ان سے سارے معلومات لے لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایجنٹ سے وہ بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں اتنی ورک پرمٹ کی فیس نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ جو فراڈ ہو رہا ہے اس میں بہت سے ایسے میں نام لینا نہیں چاہوں گا لیکن ایسے بھی ہیں جو ریجسٹر کمپنیاں ہیں وہ آپ سے پیسے لے لیں گی اور آپ کو کہیں گے کہ آپ کا کام ہو گیا تو صحیح ہے نہیں ہو گیا تو آپ کے پیسے گئیں بھئی آپ ورک پرمٹ صحیح ایشو کرو تو کیوں کام نہیں ہوگا تو اس لئے ان چیزوں سے اختیار کریں اور جب بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کریں تو ان سے کہیں کہ بھئی آپ نے مجھے فیزیکل سبمیشن بھی دینی ہے اور پروف دینا ہے کہ آپ نے میرا ورک پرمٹ سبمیٹ کیا ہے باقی ویزے کی جو قسم وہ ہے وہ گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا نہ آپ کو میں دے سکتا ہوں نہ ہی کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو ایم بیسی میں بیٹا ہوتا ہے سارے مطلب جو ہوتے ہیں وہ کلسرنٹینٹ ہوتے ہیں اور وہ آپ کو صرف ورک پرمٹ ہی پروائیڈ کر سکتے ہیں باقی ویزا میں آپ کی اپنے انٹرویو پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ لک پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ کوئی ڈن بیس کا کام نہیں ہوتا جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈن بیس پر کرا رہا ہوں تو وہ آپ سے ویسے ایکسٹر پیسے بٹورنے کیلئے کر رہتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جب بھی ایجنٹ سے کوئی وہ کر لے تو ان سے تقریباً پندرہ دن میں آپ فیزیکل سبمیشن بھی لیں اور ان کے بعد ویٹ کریں اور فیڈ بیک رہتے رہیں اس طرح نہیں ہے مجھے ایک لڑکے نے میسیج کیا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے چھ مہینے ہو گئے ہیں اور ورک پرمٹ ابھی تک نہیں نکلا تو یہ اس طرح کی لوگ بہت کرتے ہیں ایجنٹس خاص کر رومانیا کیلئے ورک پرمٹ کیلئے لوگوں نے پیسے لیا اور وہ ان کو ان لوگوں کو انہوں نے ویسے لٹکایا ہے لٹکایا ہے اور اس کے علاوہ اٹلی کیلئے اٹلی نولا اوستر کے لئے بھی اسی طرح ہوا ہے لوگوں سے بڑی بڑی امانٹ لے کے بیس بیس لاکھ روپے لیے ہیں انہوں نے اور وہ ویسے بیچارے ابھی ویسے ویٹ کر رہے ہیں تو خدارہ اپنے حال پہ بھی رہنکہ ہے اور کسی کے لئے بھی چھ مہینے میں کوئی یہ تو نہیں ہے ورک پرمٹ کس طرح چھ مہینے میں ایشو ہوگا تو اس لئے جب بھی کریں زیادہ زیادہ ویٹ دو سے ڈائی مہینے کریں اور بعد میں اپنے پیسے لے لیں ایسے ایجنٹ سے اپنے پیسے واپس لے لیں جو چھ مہینے سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ورک پرمٹ نہیں ہوا اور آپ کو کوئی بھی فیزیکل پروف نہیں دے رہا ہے کہ آپ کی سبمیشن ہوئے ہیں اگر آپ کی سبمیشن ہوئے ہیں تو چھ مہینے میں تو ورک پرمٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کی آل ریڈی اگر ایشو ہوا ہے مطلب وہ تو تو مجھے حیرانگی ہو رہی کہ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ چھ مہینے سے آپ کی ہم نے ورک پرمٹ کیلے اپلائی کیا ہے اور نہیں نکلا بہرحال یہ کچھ فروٹ کی بہت ہے تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں تو یہ آپ ذہن میں رکھیں جب بھی کوئی بھی کلسنٹرٹ ہو خواہ ریجسٹر ہو آج کل آپ کو پتہ ہے ریجسٹریشن پندرہ سے بیس ہزار میں ہو جاتی ہے تو وہ کوئی میٹر نہیں کرتی کیا ایک بندہ ریجسٹر ہے تو آپ اسے کہیں کہ یہ بسری رائے بھائی ہیں ہاں اس کی اگر کوئی ہے آپ کو اگر دو دائی مہینی میں ورک پرمٹ دیتا ہے تو ویل ان گوڈ نہیں دیتا تو اپنے پیسے واپس لیں کیونکہ وہ آپ کا وقت نہیں ضائع کر رہے ہیں باقی کوئی بھی آپ کا کسٹن ہو ورک پرمٹ ریلیٹڈ یا سٹڈی ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے ویٹس ایپ پیرافتہ کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ